شوپیز انڈسٹری کی معروف ادھاکارہ لائبہ خان کا کہنا ہے کہ نو سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا لائبہ خان کا پرانا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ اپنے کری اور نجز زندگی سے متعلق اظہار خیال کر رہی ہیں لائبہ خان نے بتایا تھا کہ وہ پہلے تعلیم حاصل نہ کر سکیں تو شادی کے بعد لازمی کریں گی انہوں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ کچھ عرصے تک کام کرنے کے بعد وہ شادی کے بندھن میں بن جائیں گی انہوں نے کہا کہ وہ حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے محض دو سال میں قرآن کو حفظ کیا تھا ادھاکارہ نے بتایا بچپن میں ناسم جی کی وجہ سے قرآن حفظ نہیں کرنا چاہتی تھی انہیں سمجھ ہی نہیں تھی ان کے مطابق ان کے والدین کی شدید خواہش تھی کہ وہ قرآن حفظ کریں اور ان کی والدہ کی سب سے بڑی خواہش بھی یہی تھی اس لیے انہیں قرآن حفظ کروایا گیا ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ وہ محض جب سات سال کی تھی تب انہوں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا اور نو سال کی عمر میں دو سال کے اندر پورا مقدس کتاب کو حفظ کر لیا ان کی وائرل ہونے والی مسکورہ ویڈیو ان کے پرانے انٹرویو کی ہے جس میں انہوں نے اپنے کریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی تھی ادھاکارہ نے پوچیا میکزین کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے والد نہیں چاہتے تھے کہ وہ ادھاکاری کریں اور انہیں بھی شوق نہیں تھا جبکہ شروع میں وہ بے دلی سے ادھاکاری کرتی رہتی تھی انہوں نے بتایا کہ دس سال کی عمر میں انہوں نے آٹھویں کلاس میں داخلہ لیا اور میٹرک کے امتحانات دینے سے قبل ہی انہوں نے ادھاکاری شروع کر دی تھی لائیوہ خان کے مطابق انہوں نے کرونا آنے سے قبل انٹرمیڈیئر تک تعلیم حاصل کی تھی جس کے بعد بابا پھیل گئی اور وہ انیورسٹی میں داخلہ نہ لے سکیں لیکن وہ جلد ہی انیورسٹی میں داخلہ لے لیں گی